السلام علیکم ویلکم ٹو ایم سی کیوز لیڈی کریڈڈ کورس پاسٹ پیپر ایم سی کیوز موسٹ رپیٹڈڈ نون وربل ایم سی کیوز کی سیریز اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں وربل کی سیریز میں نے کنٹینیو کیوئی ہے تو وہ بھی ساتھ ساتھ پیرلی لے کے چلیں گے بات نون وربل کی تیاری بھی اتنی ہی ایمپورٹنٹ ہے جتنی نون وربل کی ایمپورٹنٹ ہے لیڈی کریڈ کورس ٹوانٹی فیفت میں بھی انشاءاللہ آپ لوگ کو یہی ایم سی کیوز دیکھنے کو ملیں گے اس کا پارٹ نمبر ون میں آپ کے ساتھ آج شیئر کری ہوں انشاءاللہ یہ سیریز لے کے چلیں گے آپ لوگ کو بہت ہی ایزی لی میرے سالف کرنا بتاؤں گی کون سی ٹپس این ٹرکس ہیں جو کہ اگر آپ لوگ ایمپورٹنٹ کر لیتے ہیں تو آپ لوگ کے لیے نون وربل حلوہ ہے ٹھیک ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ہٹ کر لیں اگر ویڈیو تھوڑی سی بھی انفرمیٹیو لگے تو پلیز ساتھ ساتھ جو ہیں آپ لوگ لائک کا بٹن بھی پریس کر دیا کریں ٹھیک ہے اب اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو بس ملے رہا سب سے پہلے آپ کے پاس ایم سی کیوز ہے اگر آپ یہ دیکھیں تو آپ کے پاس ایک ایرو ہے ٹھیک ہے یہ نیچے والی شیپ کنسیڈر کریں ابھی اوپر والی کو چھوڑ دیں ٹھیک ہے سیکنڈ میں کیا ہے ہٹ ہے تھرڈ میں آپ کے پاس اس طرح کی شیپ ہے اب جو سیکنڈ والی شیپ تھی وہ فرسٹ پہ آگئی ہے جو تھرڈ والی شیپ تھی وہ سیکنڈ پہ آگئی ہے اور جو فرسٹ پہ تھی وہ لاسٹ پہ چلی گئی ہے ٹھیک ہے اسی طرح نیکسٹ میں ہوا ہے جو سیکنڈ میں تھی وہ فرسٹ پہ آگئی ہے جو لاسٹ میں تھی وہ سیکنڈ پہ آگئی ہے اور جو فرسٹ پہ تھی اب وہ کیا جائے گی تھرڈ پہ ٹھیک ہے اب تھرڈ والی ہمارے پاس دو اپشنز ہیں ایک بی ہے اور ایک ڈ ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ جو ایرو تھا وہ آگیا سیکنڈ پہ ٹھیک ہے یہ والا ایرو آگیا تھرڈ پہ اور یہ پلس کا سائن آگیا فرسٹ پہ ٹھیک ہے اب آپ کے پاس یہ دیکھیں کہ یہ جو پلس کا سائن تھا آپ کا وہ آگیا سیکنڈ پہ ٹھیک ہے جو یہ والا سائن تھا آپ کا یہ آگیا فرسٹ پہ تو آپ کے پاس کون سا بچ گیا ہے یہ والا ٹھیک ہے تو آپ کا بی اپشن جو ہے وہ کریکٹ وان ہے I hope so یہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی نیکسٹ کوسٹن کی طرف مووک کرتے ہیں ہم اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے اس کو clockwise consider کریں ٹھیک ہے اب یہ 12 وہ clock پہ ہے اس کا arrow کا head ٹھیک ہے اب یہ ہو گیا 1,5 کی طرف ٹھیک ہے اب یہ point کر رہا ہے 3 کی طرف تو آگے کیا ہوگا ساڑے 4 تو ساڑے 4 پہ کون سا ہے D تو ہمارا D option جو ہے وہ کریکٹ ہے ٹھیک ہے نیکسٹ آپ کے پاس اگر آپ shapes consider کریں تو sorry آپ shapes consider کریں تو یہ دیکھیں یہ clockwise move کری گئے ٹھیک ہے اب یہ یہاں پہ تھی نا first میں اچھا پہلے یہ consider کر لیں آپ لوگ جو last میں تھی وہ آگی first میں اور جو اندر والا تھا وہ move کر رہا ہے clockwise ٹھیک ہے پہلے 3 پہ تھی سوئی اب آگی 6 پہ ٹھیک ہے آپ اس طرح consider کریں اب جو یہاں پہ first پہ تھی وہ یہاں second پہ آگی اور اس نے clockwise move کر لیا ہے ٹھیک ہے جو یہاں second پہ تھی اب وہ آگیا third پہ اور اس نے بھی clockwise move کر لیا کہ دیکھیں پہلے یہاں سے دیکھیں اس کی shape اور اب یہ دیکھیں یہ اوپر کی طرف چلا گیا ٹھیک ہے پہلے یہاں کونہ تھا اب یہ اوپر والے کونے پہ اس picture میں shift ہو گیا ہے ٹھیک ہے اسی طرح اب جو last میں تھا وہ آگیا first پہ اور اس نے کونہ اپنا change کر لیا ہے یہاں پہ تھا اس کا کونہ پہلے اب دیکھیں کونہ یہاں پہ آگیا ہے تو clockwise move کر رہا ہے پھر آپ کے پاس جو first پہ تھا وہ second پہ آ گیا اور clockwise move کی آپ 6 سے 9 بج گئے ہیں ٹھیک ہے اور یہ والا بھی جب اپنا shape change کریں گا تو کون سے shape آئے گی آپ کے پاس B option ٹھیک ہے تو B option جو ہے وہ ہمارا correct option ہے next آپ کے پاس ہے آپ یہ consider کریں کہ سب سے پہلے آپ کے پاس تھی sorry میرا pointer گم گیا سب سے پہلے آپ کے پاس تھی plus کی shape ٹھیک ہے then آپ کے پاس تھا یہ cross and then آپ کے پاس یہ تھا ٹھیک ہے اب cross کی shape جو second پہ تھی وہ آگی first پہ جو third پہ تھی وہ آگی second پہ اور جو first پہ تھی وہ آگی last پہ اب کیا ہوا کہ جو second پہ تھی وہ آگی first پہ جو last پہ تھی وہ آگی second پہ اور اب cross آنا چاہیے نا یہاں پہ تو آپ کا correct option کیا ہوا B ٹھیک ہے next آپ کے پاس mcqs ہے اب آپ یہ consider کریں کہ یہ دیکھیں یہ آپ کا کہاں move کر رہا ہے یہ والا clockwise ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں نیچے کی طرف move کر لیا اب اس نے اس طرح move کر لیا تو next image میں آپ کے پاس کیسے move کرے گا یہ آپ کے پاس یہ اس طرح کی shapes ہوں گی کتنی ہیں دو ہیں ٹھیک ہے اب یہ آپ نے consider کر لیا اب آپ star کو دیکھیں یہ star یہاں پہ تھا اب اس picture میں یہ star نیچے کو آ گیا ٹھیک ہے اب اس picture میں آپ کے پاس star یہاں پہ آیا ہے تو next picture میں آپ کے پاس star کہاں پہ آنا چاہیے اس کے بیچ میں ٹھیک ہے تو آپ کا B option جو ہے وہ correct ہے اب next image کو ہم consider کرتے ہیں یہ اسی طرح کی image ہے صرف اس کے اوپر سے stars ہٹ گئے ہیں دیکھیں یہ 3 بجا رہا ہے ٹھیک ہے یہ clock wise move کر گئے یہ ساڑھے چار یہ چھے اب کیا ہوگا ساڑھے سات ٹھیک ہے تو B option جو ہے وہ ہمارا correct option ہے next آپ کے پاس ہے اگر آپ یہ دیکھو clock wise move کر رہا ہے یہ arrow ٹھیک ہے یہاں پہ تھا اب next میں یہاں جم کر گیا یہ ٹھیک ہے next میں اب یہاں جم کر گیا clock wise move کر گیا یہ دیکھیں یہاں آ گیا اب next میں نیچے move کر گیا یہ دیکھیں تو اب next میں دوبارہ سے کیا کرے گا کہ یہاں جم کرے گا تو B option جو ہے ہمارا وہ correct option ہے ٹھیک ہے clock wise move کر رہے گے next آپ کے پاس ہے اگر آپ دیکھو تو سب کے پاس اوپر تو black ہے ٹھیک ہے اب یہ arrow اوپر کو جا رہا ہے یہ arrow نیچے کو جا رہا ہے یہ arrow بھی نیچے کو جا رہا ہے جبکہ B کا arrow جو ہے وہ آپ کی direction change کر رہا ہے تو ہمارا correct option B ہے ٹھیک ہے next آپ کے پاس جو MC کیوز ہے وہ دیکھیں یہ بھی clock wise move کر رہے sorry anti clock wise یہ move کر رہے یہ 12 بچ رہے تھے یہ 9 ہو گے یہ 6 ہو گے 6 کے بعد کتنا ہو گا 3 ہو گے یہاں پہ اس طرف move ہو گا اس کا تو باقی options میں اگر آپ دیکھ لیں تو نہیں ہے تو B option جو ہے وہ ہمارا correct option ہے clockwise anti clock wise ٹھیک ہے ابھی تک یہ سمجھ آگی اور ساتھ میں وہ دوسرا question 3 portions ہم نے cover کر لیے اب یہ دیکھیں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ یہ straight line ہے ٹھیک ہے اب straight line کے اس طرف یہ line لگی ہے تو next line یہاں پہ ہونی چاہیے اس side پہ ٹھیک ہے تو وہ کون سا option ہے آپ کا وہ آپ کا A option ہے ٹھیک ہے تو ہمارا correct option کیا ہے A ٹھیک ہے یہ آپ کا anti clock wise move کر رہے یہ دیکھیں یہاں پھر یہاں پھر یہاں اور اگلے میں دیکھیں پورا box بن گیا یہاں تو آپ کا A option جو ہے وہ correct option ہے next آپ کے پاس ہے اب یہ دیکھیں یہ آپ نے is to find کرنا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ آپ کا چلا گیا اوپر ٹھیک ہے اب یہ اوپر ہے تو یہ اس کا reflection کہاں ہوگا نیچے والے میں تو نیچے دیکھیں black کس میں ہے دو میں ہے دی میں ہے اور سی میں ہے بھر یہاں پہ color نہیں ہونا چاہیے تھا تو ہمارا correct option سی ہے ٹھیک ہے next ہمارے پاس mc q's ہے آپ یہ دیکھیں اسے consider کریں کہ 9 8 7 6 ٹھیک ہے اب یہ places change ہوگی ہے 8 9 کی place پہ آگیا ہے 9 8 کی place پہ آگیا 6 7 کی place پہ آگیا 7 6 کی place پہ آگیا تو اسی طرح ہم نے یہاں پہ position change کرنی ہے 4 5 کی place پہ آگا 5 4 کی place پہ چلا جائے گا تو یہ کس میں ہو رہا ہے اوپر آپ کے پاس 3 جگہ پہ 4 ہے آپ دیکھیں تو یہاں پہ اب ہم فردر چیک کریں کہ 2 3 کی position پہ تو ہمارا A option correct option بن رہے ٹھیک ہے next آپ کے پاس ہے اب آپ یہ دیکھیں یہ dots بنے ہوئے ہیں تو ان dots کو connect کریں تو ہمارے پاس یہ shape آتی ہے اگر ان dots کو connect کریں تو ہمارے پاس shape آتی ہے B تو ہمارا آپ نے اس کو consider کرتے ہوئے یہ دیکھیں کہ یہ بھی آپ کا mid میں آیا تھا یہ والا arrow جو ہیں وہ اوپر آئیں گے اور یہ دونوں کہاں پہ آ جائیں گے mid میں تو mid میں کس option میں آرہی ہیں تو آپ کے پاس c option جو ہے وہ correct ہے ٹھیک next آپ کے پاس mc k ہو گیا ٹھیک ہے اب یہاں سے بھی کلرڈ ہے تو فل کلرڈ آپ کا کس میں ہے یہ دیکھیں یہ نیچے والے option میں آپ کا جو ہے اس لیے آپ کا correct option بھی یہ والا بنے گا ٹھیک ہے اگر آپ کو ویڈیو تھوڑی سی بھی انفرمیٹیو لگی ہے تو لائک کریے گا ساتھ کوئی اچھا سی کمنٹ بھی کر دیجئے گا یہ موٹیویشن ہوتی ہے آپ کی طرف سے میرے لیے ٹھیک ہے اس طرح کی نیو ویڈیو بھی میں اپلوڈ کرتی جاؤں گی جس میں ڈیفرنٹ اور پیٹرنز ہوں گے تاکہ آپ لوگ کو پتہ ہو کہ ہے تو تھمز اپ کر دیں میرے چینل کو ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی ہٹ کر دیں تاکہ جو بھی لیٹس ویڈیو میں اپلوڈ کروں اس کی نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملے بہت